یہ جاں بھائی پتایا نہیں تو یہ بلکل نیو برانڈ اسی而ش بھی لیا جن کو اجرے اسی чиپ اور اکراد 25 فlares اور لگ اس سے اعتما تیا ڈ ہے ایسے ہی میں آپ کے ساتھ ایک کہانی سیر کرنا چاہتا ہوں ایک فروڈ کی کہانی اسکیم کی کہانی جو رات میرے ساتھ ہوا تھا دوستو بہت ہی خطرناک ہے سچ میں یہ کروں تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیا گھٹنا ہوئی میرے ساتھ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا تاکہ اور کوئی نافذ سکے ٹھیک ہے اور کسی کی قسمت ایسی نہ ہو جیسے میری ہے الحمدللہ اس ٹائم میری روم کی لائٹ آف تھی میرے ویڈروم گی تو اس لیے میں تو بچ گیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کول آئے تو اس ٹائم تمہاری لائٹ آن ہو یا دن میں آئے تو اب بڑے پریشان ہو جاؤ گے اس چیز سے آپ کے ساتھ بہت بڑا اس کیم ہو سکتا ہے تو دوستو ایسا ہی رات میرے پاس ایک ویڈیو کوالنگ آئی تھی ورسپ پہ پتہ نہیں کیوں ایک مہینے کے اندر کم سے کم میرے ساتھ چار پانچ روڈ ہو چکے ہیں ایک تو دوستی میں وہ ہوتا ٹھیک ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں لوگ مطلب ہو جاتا ہے چند وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کے بعد پھر کسی نے میری انسٹا ای ڈی بنائی میرے نام سے اور لوگوں سے پیسے مانگنے سلو کر دیئے کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے پیسے ڈال دو کسی دو چار بندے نے ڈالے بھی تھے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے بول جاتا کہ میری کو جمعہ داری نہیں ہے اس کے بعد پھر ایک میری پیاس کالنگ آتی ہے ورس اپ کال کہ بھائی آپ کی یہ نمبر پر پچیس کروڈ ویڈی لوٹری لگ چکی ہے تو یہ یہ پلان اٹم کا تو کلی ملا کے بعد یہ ہے پھر اس کے بعد ایک سکیم ہوا وہ اتنا خطرناک تھا دوستو جو سکیم ہوتے ہیں ان میں کوئی لالچی بندہ ہو یا پھر کوئی اتنی سمجھ نہ ہو اس کے اندر وہ اتنا ایکسپرٹ نہ ہو تو وہ فرس سکتا ہے لیکن جو میں آپ کے سامنے یہ ایک سیبر کرائیم شیئر کرنے والا ہوں یہ اتنا خطرناک ہے دوستو اس میں کوئی بھی فرس سکتا ہے کتنا بھی بڑا کوئی حاجی ہو نماجی ہو کتنا بھی بڑا کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو اور کوئی فرس سکتا ہے اس میں دوستو رات کیا ہوتا ہے رات 9 بج کے 40 منٹ پر میرے پاس ایک ورس اپ میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہائے اور میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں گا وہ تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لینا اس کے بعد پھر میں نے 10 بج کے 40 منٹ پر اس کو میں نے ریپلائی کیا تھا ہائے میں نے سوچا کہ دوست ہوگا یا پھر کوئی کسی کو موبائل کی ضرورت ہو کیونکہ میرا موبائل کا کام ہے یوٹیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ بھی تو میں نے کہا کوئی ہوگا تو اس کے بعد اس کی ترند ویڈیو کولنگ آئی ٹھیک ہے میں نے ویڈیو کولنگ اٹینڈ کی تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک لڑکی تھی بلکل نیوڈ اور میرا دماغ خراب ہوئے تھا اس کو دیکھ کے اور بھائی میں نے درند ویڈیو کولنگ کاٹی میں نے اس میں بولا تھا اس کو تو میں نے اس میں نہیں آتی کیا یہ تو دوست آپ سوچ سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ کولنگ خدا خاص میرا لائٹ آف نہ ہوتی تو میرا چہرہ دیکھتا اس میں تو لوگ کیا کیا سوچتے ٹھیک ہے اور کیا کیا اپنی طرف سے منگھنٹ بات کرتے کہ ایسا بنتا ہے سالہ وہ بنتا ہے یہ کرتا ہے اور انجانے میں اکلے میں کیا کیا کرتا رہتا ہے تو اس لئے اللہ نے مجھے بچایا اللہ نے میری حفاظت کری تو میں تو اس سے بچ گیا اگر میرا چہرہ آ جاتا تو مجھے بلیک میل کرتے کہ میں ویڈیو کو شیئر کر رہا ہوں فیس بک پہ یا پھر یوٹیوب پہ اتنے پیسے ڈالو یہ کرو وہ کرو تو بہت سے بندے اتنے کہ ان کی ریپورٹیشن ہوتی ہے سماج کے اندر اور تو بھائی وہ سوسائٹی بھی کر لیتے ہیں اب کدھانکاس جو میری یوٹیوب فیملی اس کی فیملی میں کسی کے فادر کے پاس کول آ جائے ٹھیک ہے اب وہ کول آئے گا تو اٹھائی گئی اس کو کیا پتہ سامنے والا کیا ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں اب وہ کچھ نے کول اٹھائی اور ترانک ایک ننگی تصویر اور تیرا اببہ کا یا تمہارا بھائی کا یا تمہارا چاچے کا یا موسا کسی کا بھی فوٹو آئے گا اس میں ٹھیک ہے وہ دیکھے گا تو لگے گا کہ سامنے والا بھائی اس سے ویڈیو کولنگ کر رہا ہے اور پھر بہت بیش کہہ ہوتے ہیں کافی سارے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی اننون نمبر کو اسپیسلی اگر ویڈیو کولنگ آئے تو اس کو بلکل مت اٹھانا اگر اٹھانا ہے تو لائٹ کو آف کر کے یا پھر رات میں آئے تو لائٹ کو آف کر لینا اور اگر دن میں تو کیمرے پہ کیمرے کو بند کر دینا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوستو اس کو سواب کے نیت سے اس کو شیئر کرنا تاکہ آپ کو سواب ملتا رہے جتنے لوگوں اپا سے پہنچے گی اتنا ہی آپ کو سواب ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دوستو اور ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اپنا خیال رگنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کیلنگ پر پہلے میرے پاس آتا ہے ایک آئی کا میسیج ایک اننون نمبر سے تو میں اس کو دیکھتا ہوں نو بج کے ان چارج منٹ پر اس کا میسیج آیا تھا اور میں نے اس کو اپلائے کیا تھا دس بج کے چارج منٹ پر ایک گھنٹہ بعد میں کوئی ہوگا کوئی آر دوست یا پھر کوئی موبائل خریدنے کے لئے میسیج کر رہا ہوں میں پاس آتے رہتا ہے میرا کام ہے اور وہ میرا فرض بنتا ہے ایز ایوٹیوبر کہ میں آپ لوگوں کو لئے بتاؤں انفرمیشن دوں تاکہ آپ کے شات پر فروڑ نہ ہوں میری یوٹیوب فیملی کے شات پر فروڑ نہ ہوں اس لئے میں آپ لوگوں کو آغا کرتا ہوں بھائی ایسے اس کیم سے بلکل بچنا ہے بہت خطرناوی اس کیم موسیقی 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 موسیقی